موسیقی 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 اللہ سبحانہ تعالی یا حنان یا منان یا رحمان اللہ ہم تیری نعمت کا اطراف کرتے ہیں اللہ تیرا کرم تیرا فضل تیرا انام تیری رحمتیں تیری برقتیں تیری رضا اللہ تیرا فضل اتنا مالا مال کرم کہ اللہ تُو نے ہمیں قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق اطاف فرما دی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ دو سال پہلے دو سال پہلے ہم نے جس چیز کا ارادتہ کیا تھا اللہ تُو نے آج اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا اللہ اللہ وہ جس کی ہم نے نیات جس کی ہم نے عرض و جس کی ہم نے چاہت کی تھی اللہ تُو نے ہمیں ہماری خواہشوں سے ہماری عرضوں سے ہماری تمناوں سے اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے ہمارے ساتھ آسانی فرما دی اللہ تیرا قرم ہے اللہ تیرا حسان ہے اللہ ہم تیرے مشکور ہیں اللہ تُو ہمارا محسن اللہ ہم اتنے ناجیز تھے ہم اتنے حقیر ہیں اتنے گناہ کار ہیں اتنے سیاہ کار ہیں اللہ تُو نے ہمیں قرآن پکڑا دیا اللہ تُو نے ہمیں حدیث سمجھنے کی توفیق اتا فرما دی اللہ ہماری ان کمیوں ہماری ان خطاؤں ہمارے ان گناہوں کے امبار کو جاننے کے باوجود تُو نے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع اتا فرما دیا اپنی بہترین کتاب سمجھنے کی توفیق اتا فرما دی اللہ اس پورے دو سال کے ہمیں صحت دی اللہ تندرست آزا دیے ہمیں صحت من پاؤں جوڑ سلامتی کے ساتھ دی اللہ ہر روز اپنے قدموں پہ چل کے ہاتھ دے رہے اللہ ہمیں صحیح سالم تندرست ہاتھ دی اپنے خطوں میں کلم تھام کے ہم لکھتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے آنکھیں دی تُو نے کان دی تُو نے دل دیا اللہ تُو نے صحت دی اللہ تُو نے اوقات میں برکتیں دی اللہ تُو نے ہمارے کام سمیٹ دی اللہ تُو نے ہمارے وقتوں میں برکت ڈال دی اللہ تُو نے ہمارے گھر والوں کو دل بدل کے ہمارا معاون بنا دیا اللہ ہمیں تُو نے سواریاں دے دی ہمیں تُو نے حالات دے دی ہمیں گھر میں خادم معاون مددکار دے دی اللہ اسے ایک نعمت بھی نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر پاتے اللہ تیرا احسان تیرا یہ کرم اللہ شکر کی توفیق اتا فرمانا اللہ اب شکر کی توفیق اتا فرمانا اللہ اس اتنی بڑی نعمت عظیم کی نشکری اور قفران نعمت سے بچنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ تیرے الفاظ اللہ اس اتنے بڑے نعم اس اتنے بڑے خزانے کی کفران نعمت سے بچنے والا بنا دے اللہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اور اپنے عمل سے شکر کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اللہ اپنے دل میں اپنے دل میں اس کا شکر کرنے والے بنے اپنی زبان سے اس کا شکر کرنے والے بنے اللہ سب سے بڑھ کے اپنے عمل سے اس شکر کا اظہار کرنے والے بنے اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناس کبیرہ اللہ اتنی بڑی نعمت کے بعد صابر بنا دینا اللہ اتنے بڑے نام کے بعد شاکر بنا دینا اللہ اتنے علم کے خزانے کے بعد اللہ تکبر سے بچا دینا اللہ اتنے بڑے ان کے خزانے کے بعد آجزی بھی دینا ان کے ساری بھی دینا اللہ تکبر کا شائبہ بھی نہ آنے دینا اللہ کہیں تکبر نیکیوں کو برباد نہ کر دینا اللہ اس علم کے خزانے کے بعد ہمیں لوگوں میں مؤسس رکھنا اللہ ہمیں اپنی ہاں میں چھوٹا ہی رکھنا اللہ اپنی ہاں میں حقیر ہی رکھنا اللہ کہیں شیطان ہمارے عمل ہمیں بڑے کر کے نہ دکھا دے اللہ شیطان ہماری نیکی ہمیں بڑا کر کے ہمیں نیکیوں سے رکنے والا نہ بنا دے اللہ شیطان خطائیں کمیاں کتائیں چھوٹی کرنے میں کمیاب نہ ہو جائے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا رکھنا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں بڑا آناکس اور حقیر رکھنا اللہ تکبر سے بچنے کی توفیق دینا یا رحم و رحمین اللہ تیرا کرم ہوا تیرا فضل ہوا تیرا انام ہوا اللہ اس پورے مرحلے میں اس قرآن کو پڑھنے میں پڑھانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں اللہ لکھنے میں لکھانے میں اللہ تو جانتا ہے اس کے پیچھے خالصتا تیری رضا مقصود اللہ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا اللہ تم جانتے ہیں ہم صرف تیری رضا کے لئے جمع ہوتے تھے ہم تیری خواہش تیری آز تجھے راضی کرنے اور تجھے راضی کرنے کے طریقے سیکھنے کے لئے جمع ہوتے تھے اللہ ہمارا مقصد اور کچھ نہ تھا اللہ نہ ریاں کے لئے نہ تکھاوے کے لئے اللہ جنت کے غصول کے لئے جمع ہوتے تھے اللہ تمینے ہمارے دلوں کی یہاں جانتا ہے اللہ تو ہمارے مقصد ہماری غرص ہماری غایت یہاں آنے کی جانتا ہے اللہ اس مرحلے میں ہم سے کوئی قطاعیاں ہوئی اللہ ہم سے کوئی کمیاں ہوئی اللہ یقیناً سب غیر ارادی ہوئی تھی درگزر کر دینا اللہ اس کو پڑھانے میں اس کو سمجھانے میں اس کی ادائیگی میں اس کے تلفز میں اس کے عراعب میں اس کے معانی میں اس کے مفہوم میں اس کے اصول میں اس کے ثوابک میں اللہ اگر ہم سے اور استاذہ اکرام سے کچھ کمیاں ہوئی اللہ تو درگزر فرما دینا ربنا لتواخذ نا انسینا واختونا اللہ ہماری بھول شک پر مواخذہ نہ کرنا اللہ اللہ درگزر فرما دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے کچھ غلط بولا کچھ غلط بتایا کچھ غلط سنایا جنہوں نے سنا اللہ ان کو تو خود ہی صحیح فرما دینا اللہ ان کی کم فہمی ان کی غلط فہمی جس کا ذریعہ اگر میں بنی تو اللہ تو اسلاح ان کی عقید و ان کی معاملات اور علمیں فرما دینا اللہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا اللہ حساب آسان لے لینا اللہ سب کمیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما دینا اللہ تو رحمان ہے تو قریم ہے اللہ تو حنان ہے تو غفور ہے تو غفار ہے اور اللہ سب سے بڑھ کے تو شکور بھی تو ہے تو قدردان بھی تو ہے اللہ قدردان اللہ رحمان اللہ یہ چھوٹی سی کوشش دی اللہ یہ چھوٹی سی کاوش دی اللہ اس کو قبول فرما لینا اے قدردان رب اس کو قبول فرما لینا اللہ اس کو قبول فرما لینا اللہ سے بڑھنے جو ایک ایک قدم اس کے لیے اٹھایا جس نے بھی اٹھایا اللہ جوانوں نے اٹھایا بھوڑوں نے اٹھایا بچوں نے اٹھایا اللہ کماریوں نے اٹھایا گھر والیوں نے اٹھایا شہر دیدہ نے اٹھایا بچوں والی انہیں اٹھایا اللہ جس نے ایک ایک قدم اٹھایا اللہ وہ قدم خاکالود ہوئے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دینا اللہ جو مسافتیں جو فاصلے ہم نے اس قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے تیہ کیے جو قدم ہم نے اس رستے پر اٹھا ہے اللہ ہمارے جنت کے رستے کو آسان کرنے کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ایک ایک قدم کو قبول کرنا یہ میری بچیاں جو اتنی دور سے قیام کرنے والی بچیاں جو اتنی دور سے سفر کر کے آتی تھی جاتی تھی اللہ ان کے سفر اور ان کی ہجرتوں کو بھی قبول فرمانا ان کو بہترین بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ قبول کرنا ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ جو میری بہنوں بچیوں نے لگایا ہم سب نے لگایا اللہ اسے ایک ایک لمحے کو قبول فرما لینا اللہ وہ جو نیندوں کی قربانیاں دیں جو عقاد کی قربانیاں دیں اللہ جو محبتوں کی قربانیاں دیں جو مصروفیتوں کی قربانیاں دیں اللہ جو جاگ جاگ کے تھکاوٹیں برداشت کی جس جس نے کی اللہ ہم ایک دوسرے کی نہیں جانتے تو جانتا ہے تو قدردان ہے اللہ یہ ایک ایک نیند جو ہم نے قربان کی اللہ قبر میں سکون کی نیند تا فرما دینا اللہ یہ وقت جو ہم نے قرچ کیا اس کا ایک لیک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی اللہ اس حشر کے طویل دن کو مختصر کرنے کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے تو علی وحمد ذات صدور اللہ تو چھارتا ہے ہم خالص صدم تیری محبت کے لئے آتے تھے اللہ ہم تیری محبت کے لئے تیرے قرآن کی محبت کے لئے آتے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا اللہ اس کی خاطر آتے تھے اس کی خاطر چلے جاتے تھے اللہ اپنی محبت دے دینا اللہ اس دن اپنے عشق کے سائے میں جگہ آتا فرما دینا اللہ یہ محبت جو ہم نے قرآن سے کی تیری محبت کی خاطر جو ہم یہاں جمع ہوتے رہے اللہ اس محبت کے اللہ اس دن کے نورانی ممبروں پر جگہ آتا فرمانا اللہ اپنے دانے جانب و نورانی ممبروں پر جگہ آتا فرمانا اللہ اپنے عشق کے سائے میں جگہ آتا فرمانا اللہ اس محبت کی وجہ سے ہمارے لئے بھی فرما دینا آج کہاں ہے اللہ ہمارے لئے بھی اعلان فرما دینا آج کہاں ہے جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کہتے تھے اللہ اس محبت میں اضافہ فرما اللہ اس محبت میں اضافہ فرما اللہ محبت اور علفت سے جماعت سے جڑنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں تنظیم اور نظم کا پابند رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ تنہا ہم کچھ نہیں اللہ جماعت کے ساتھ تنظیم کے ساتھ جڑنے کے اور اس قرآن کی محبت کے لئے جڑنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اللہ جتنی دیر انہوں نے اپنے گھروں سے دور رہ کر قربانیات دے کر اس قرآن کو حدیث کو سنا سکھا انہا ان کا ایک ایک لمحہ ایک گھڑی قبول کرنا اللہ اللہ اپنی خواہشات اور اپنی آرزوں کا گلہ گھونٹ کے اللہ یہ میری یہ میری قیامگاہ میں رہنے والی بچیاں کتنے کتنے مہینے اپنے گھر والوں سے دور رہتی تھی اللہ ہفتے میں ایک دن اپنے پیاروں سے بات کرتی تھی تیری محبت میں یہاں بیٹھی تھی محبتوں کو چھوڑ کے ان کی محبتوں کو درجہ اتا فرما دینا اللہ قبولیت کا شرف اتا فرما دینا اللہ ان کی آرزی حجرتوں اور اس جہاد کو قبول فرما لینا اللہ اس سارے کورس کے مرخلے میں ایک ایک معاون ایک ایک مددگار کا عجر اتا فرمانا اللہ لکھوا دے ثبت کروا دے محفوظ کروا دے ایک ایک قادم کا عجر اللہ جس نے محول کو صاف کیا اللہ جس نے کرسیاں لگائیں اللہ جس نے ساؤنڈ سسٹمز لگائے اللہ جس نے کیمرے لگائے جس نے لائیو سٹریمنگ کیے جس نے ریکارڈنگز کیے جس نے ڈیٹا سیف کیے اللہ جس نے حساب کتاب کیے اللہ جس نے نظام کو چلانے کی کوششیں کی اللہ جس نے سواریاں رینج کی جس نے سواریاں چلائیں جو سواریاں لے کر گیا جس نے سواریاں فراہم کی اللہ جس نے پورے بند و بس کو چلانے کا احتمام کیا اللہ جس جس نے جو جو کوشش کی تھی کی تھی تو جانتا ہے اللہ سب کی ساری کوششیں قبول کر لینا اللہ سب کی ساری ایفرٹس قبول فرما لینا اور اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں اور قابشوں کا تو قدردان ہے نا تو قدردان ہے شکور اپنی نظر احمد سے بڑھا چڑھا کے عجر اور اللہ بس اسی کو چہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ اسی کو چہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ اسی کو جنت کے بالا خانوں میں اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا وسیلہ بنا دینا اللہ ہم انفعنی بمعلمتنی وعلمنی ما ینفعنی وسیدنی علمہ اللہ ہم انی اعوذ بکا من علمن یا ینفعو من نفسن لا تشبہ من قلبن لا یقشعو اللہ جو تُو نے علم دے دیا اللہ جو تُو نے فہم دے دیا اللہ جو قرآن اور حدیث کا فہم دے دیا جو علم دے دیا یا رحمان اس کو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہمیں فلا کے نصموں پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ اللہ یہ جو قرآن اور حدیث سیکھی ہے اللہ اس کے لئے اب ہمارا سینہ کھول دے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اللہ تنگیاں دور کر دے اللہ یہ سب ہمارے حافظے میں داخل کر دے اللہ ہمارا سینہ ہمارا حافظہ کھول کے اس کو ہمارے حافظے میں داخل کر دے اللہ تیرے لئے سب کرنا ممکن ہے اللہ میری بچیاں یہ سب بہنیں جو تڑپ رہی ہیں تیرے کلام کو اپنی پستیوں اپنی گلیوں اپنے معاشرے میں پہنچانے کے لئے اللہ ان کے حافظوں کو وسطیں عطا فرما دے اللہ ان کے حافظوں کو وسطیں عطا فرما دے ان کے حافظوں کی حفاظت فرما دے ایسا حافظہ عطا فرما کہ آیات حفظ ہو جائیں حدیث حفظ ہو جائیں سنت کے واقعات نمونے حفظ ہو جائیں اور اللہ زبانوں پر جاری فرما دے اللہ ہمارا سینہ کھول دے ان احکامات کے لئے جو ہم نے پڑھے اللہ ان حلال حرام کی تعلیمات کے لئے سینہ کھول دے اللہ سمجھا دے ایمان عطا فرما دے اللہ سب سمجھانے لگے اللہ سب کو ماننے والا بنا دے اللہ جو تُو نے اپنے قرم سے سمجھایا ہے تُو نے اپنے فضل سے پڑھوایا ہے اللہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما اللہ اس پر کامل ایمان عطا فرماتے اللہ کی لوکال سے بچ جائیں اللہ زد ڈٹائی کرنے والے نہ بن جائیں اللہ کہیں بحث کرنے والے شک اور تردد میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ بغیر تردد کے بغیر شک کے بغیر تزبزب کے بغیر کسی ریپ کے اس کو ماننے والے بن جائیں سینے کھول دے ہمارے اللہ گرے کھول دے ہماری اور اللہ جو مانے سب سے بڑھ کے میرے رب اس پر عمل عمل میں سینہ کھول دے اللہ عمل میں سینہ کھول دے اللہ قرآن تو نے اتنی دفعہ پڑھایا اتنی دفعہ سنایا اللہ اس تکمیل کے موقع پر اس تکمیل کے موقع پر آج تجھ سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ جو عملی کو تاہیاں ہیں اللہ جو خطائے ہیں نظر احمد سے دور فرماتے اللہ اس قرآن میں اب پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیقتہ فرما دے اللہ اس پر عمل کی توفیقتہ فرما اللہ اس پر عمل کی توفیقتہ فرما اس علم کے خزانے کا عامل بنا دے اللہ اس علم کے خزانے کا عامل بنا دے اپنے صبح شام اپنی عبادات اپنے اخلاق اس رنگ میں بدلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد والا دائی نہ بنانا اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا دے اللہ جو بتائے اس پر پہلے عمل کرنے والا بنانا اللہ ہمیں نفاق سے بچانا اللہ ہمیں نفاق سے بچانا اللہ دو رخے پن سے بچانا اللہ جو تُو نے سمجھایا ہے اس پر عمل آسان کر دے اللہ جو تُو نے سمجھایا ہے عمل میں استقامت دینا اللہ تعلق بالقرآن میں استقامت دینا اللہ سب سے بڑھ کے یہ عمل جو اپنائے ہیں اللہ ان میں استقامت دینا اللہ صراط مستقیم پر اللہ تُو ہمارا محافظ بن جانا اللہ تُو ہمارا نگران بن جانا اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ اس رستے پہ تُو نے چلایا ہے اس رستے پہ ہمیں تھام لے اپنا بنا لے اپنے کام کا بنا لے اپنے کام کیلئے منتخب فرما لے اللہ ہمارے اندر جو کھوٹ کھپٹ ہے ہمارے اندر جو تزاد ہے رحمان تُو دور کر دے ہمارا دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے نا اللہ ہمارا دل بدل دے اللہ ہمارا دل بدل دے اللہ ہمارے عمل بدل دے ہماری عبادات بدل دے اللہ ہمارے اخلاق بدل دے اللہ ہمارے معاملات بدل دے اللہ زبط نفس کی توفیق اطاف فرما اللہ زبط نفس کی توفیق اطاف فرما اللہ تذکیہ کرنے کے طریقے سکھا اللہ اپنا اصلاح کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں رویے بدلنے کی توفیق عطا فرما اللہ عباد الرحمن بننے کا شوق عطا فرما اللہ اپنا بندہ بنا دے اللہ ہمیں اپنی بندی بنا لے اللہ ہمیں اپنی بندیاں بنا لے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے عبادتوں میں استقامت عطا فرما دے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے تو پسند کرتا ہے اس دعا کو تو دنیا میں دیتا ہے یہ دعا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما ہمارے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما اللہ عمل میں استقامت دینا اللہ عمل میں استقامت دینا اللہ قدم ڈگمگانے نہ پائیں اللہ ایسا خوش نصیب بنا اللہ تیرے سجدے کی حالت میں موت آئے قلمہ زبان پر جاری ہو دل میں تیرے دل میں تیرا ایمان اور تیری محبت ہو زبان پر تیرا نام ہو پشانی سجدے کی حالت میں ہو اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک اللہ تُو نے اس قرآن قرآن کے تعلق کا جو لطف دیا ہے اللہ اس لطف کے اب کہدی ہو چکے اللہ اس لطف کے اب نشے میں پڑ چکے اس نشے سے محروم نہ کرنا اللہ یہ نشہ جو تُو نے تعلق بالقرآن کا دیا ہے اللہ یہ لطف جو تُو نے اپنی محبت کا دیا اللہ اس لطف سے محروم نہ کرنا اس لطف میں اضافہ فرمانا اللہ اس نشے میں اضافہ فرمانا اللہ اپنا تعلق اور اللہ اپنے تعلق کا حسن اتا فرما دے اللہ اپنی محبت کا سرور اتا فرما دے اللہ اپنی عبادت کا قیف اتا فرما دے اللہ عبادتوں میں حسن اتا فرما سرور عطا فرما اللہ مزا آنے لگے نمازوں میں تیرے آگے سجدہ کرتے ہوئے لطف آنے لگے اللہ جھومے تیرے رکو میں جا کے اللہ قیام میں کھڑے ہو کے تجھ سے باتیں کریں اللہ سجدے میں بوٹھ کے اللہ تجھ سے دعائیں مانگیں اور اللہ ہماری دعائیں دکھ پر مالیں اللہ سب کے بخش دینا اللہ سب کے بخش دینا اللہ سب کے بخش دینا اللہ سارے بخش دینا اللہ چھوٹے بڑے بخش دینا اللہ کسی ایک کا بھی نہ چھوڑنا اللہ سب کے سارے بخش دینا کسی ایک کا ایک بھی نہ چھوڑنا اور اللہ اندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اشتناب کی توفیق عطا فرما گناہوں کی کراہت ڈال دے اللہ گناہ کرنا مشکل کر دے ہمارے لئے اور اللہ نیکیاں کرنی آسان کر دے اللہ تو نے پہنچا تو دیا ہمیں بھی پہنچانے والا بنا دے اللہ ہمیں بھی پہنچانے والا بنا دے ہمیں پہنچانے کا طریقہ سکھا دے ہمیں پہنچانے کی توفیق اطاف فرماتے ہمیں پہنچانے میں لطف آنے لگے ہمارے پہنچانے کی رکاوٹوں کو دور فرما اللہ جیسے تو نے پہنچاتے وقت رکاوٹیں دور کی تھی اللہ پہنچاتے وقت اس سے زیادہ آسانیاں فرما اللہ اس دعوت میں اس تبلیغ میں اس انبیاء کی وراست اور جان نشینی کے فریضے میں اللہ محافظ بن جا اللہ معاون بن جانا اللہ میری ایک ایک بہن ایک ایک بیٹی کی زبان بن جانا ان کا ہاتھ بن جانا ان کے پاؤں بن جانا ان کی آنکھیں بن جانا جس میں وہ حق کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں ان کے کان بن جانا جس میں وہ کچھ حق کے علاوہ نہ سنیں وہ کچھ حق کے علاوہ نہ تھامیں وہ کسی حق کے علاوہ رستے میں نہ چلیں اللہ ان کی زبانوں پر حق کو جاری فرما دے اللہ زبانوں پر حق کو جاری فرما دے اللہ جو دعوت دیں اللہ جو دعوت دیں اس میں برقتیں عطا فرما دینا اللہ ہم نے کیا سمجھانا ہے کلام تیرا دین تیرا کام تیرا بات تیری پسند تیری ہمیں اللہ بنا لے ہمیں ذریعہ بنا لے ہمیں بدلیاں بنا دے ہمیں سورہ مرسلات کی ہوایں بنا دے اللہ بدلیاں بنا دے اللہ ہوایں بنا دے اللہ بہران رحمت قرآن کی تعلیمات کی بھارش برسانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور اور مہتر فرما اللہ ہمارے گھرانوں کو ہمارے آنگنوں کو اللہ ہمارے ہمارے بچوں کو قرآن کا علمت فرم اللہ میرے گھر کے محول پر میرے گھر کے درو دیوار پر میرے گھر کے آنگن پر میرے گھر کے پوشیدہ سے پوشیدہ حصے پر اس دین کو غالب فرما اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو دین کا علمتہ فرماتے اللہ ہماری ذریعہ میں عالم قرآن حامل قرآن اٹھا لے اللہ ہماری نسلوں میں عامل قرآن اٹھا لے اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لے اللہ ہمارے گھروں کے اعطر مبندگ دین دائیان دین پیدا فرماتے اللہ یہ اولادوں کی حق میں دعائیں قبول فرما اللہ ہمیں اپنی والدین کی عزت کا ذریعہ بنانا اللہ ہمیں والدین کی عزت کا ذریعہ بنانا اللہ دنیا میں حشر میں قبر میں ان کی آسانیوں کا ذریعہ بنانا اللہ حشر کے دن ہمارے عامال ہمارے دین کے علم کی بنیاد پر ہمارے والدین کو وہ تہا چھتا فرما دینا اللہ ہمارے توسط سے ہمارے والدین کو متحا چھتا فرما دینا اور اللہ ہماری اولادوں کے وسیلے سے ہمیں بھی استاد سے محروم نہ کرنا اللہ اپنی اولادوں کے توسط سے ہمیں بھی استاد سے محروم نہ کرنا اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہمیں استادوں کے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ وہ ایک ایک ہمارا محسن استاد اللہ وہ ایک ایک ہمارا محسن استاد جو میرا مالک ہے جاہے مجھے خریدے جاہے مجھے بیچے اللہ میرے اس محسن کو بہترین بہترین درجے عطا فرما دینا اللہ ہماری استادوں کے لیے ہمیں صدقہ اجاریاں بنا دے اور اللہ ہمارے شاگردوں کو اللہ ہم نے بڑا ہی تھوڑا سکھایا اللہ ہم نے بڑا ہی حقیر سکھایا بڑا ناکی سکھایا تو رحمان ہے اللہ ہمارے استادوں کو اللہ ہمارے استادوں کو ہماری رہنمائی کے لیے اور اللہ ہمارے شاگردوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دینا اللہ جیسے جڑتے رہے ہیں جیسے پڑتے رہے ہیں اللہ جیسے یہ محفلیں بھرپا ہوتی رہیں اللہ ایسے ہی اللہم 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 پکارتے جنت میں داخل ہو جائیں اللہ بڑے کمزور ہے اللہ بڑے کمزور ہے اللہ تنہائی سے بڑے خوف زدہ ہیں اللہ کاش کاش اللہ وہ جو سات لاکھ وہ جو ستر ہزار باب الیمین سے داخل ہونے والے ہوں گے اللہ ہم بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالی اس باب الیمین میں داخل ہونے والے بن جائیں اللہ یہی بکشش کی دعائیں پکارتے پکارتے اللہ غنا کے ساتھ تیرے نام پکارتے پکارتے اللہ ہم بھی ہاتھوں میں ہات ڈال کے اللہ پول سرات سے دھوڑتے دھوڑتے ہم ایک جماعت کی شکل سے وہ دروازے سے داخل ہونے والے بن جائیں اللہ وہاں بھی جمع فرما دینا اللہ جیسے تو یہاں جمع کرتا رہا اللہ جیسے تو یہاں بٹھاتا رہا اللہ جنت کے تختوں میں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دینا اللہ جیسے یہ محفلیں برپا ہوتی رہیں اللہ اس زمین کے ٹوکڑے کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں جمع فرمانا اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ ہمیں اپنے فوت شدگان اور اپنے بعد میں آنے والوں کے ساتھ اپنے اہلِ جماعت کے ساتھ اپنی دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ جنت کی ان محفلوں میں جمع فرما دے اللہ جنت کی جوانیاں عطا فرمانا وہاں کی عبدی زندگیاں عطا فرمانا اللہ آج تو عارض جدائیہ ہوں گی اللہ اس تکمیل کے بعد جو عارض جدائی ہوگی اللہ اللہ ملے بھی تیرے لیے تھے اللہ جدائی بھی تیری محبت کے لیے ہوگی اللہ ملے تھے دلوں میں الفتیں بھی تو دونے ڈال دی اللہ ملے تھے دونے الفتیں ڈال دی اللہ تیری اس الفت میں بھی مشکور ہے اللہ تیرے اپنی خاطر محبت دی یہ تیرائے نام ہے اللہ تُو نے اپنے خاطر محبت کرنے کا وہ لطف سکھایا اللہ تیرے مشکور ہے اللہ تُو گواہ ہے اللہ تُو گواہ ہے ہم جدہ بھی تیری محبت کے لیے ہو رہے اللہ ہم جدہ بھی تیری محبت کے لیے ہو رہے اللہ ملنے کو بھی قبول فرما جدائیوں میں بھی برکتیں ڈال اللہ جدائیوں میں بھی دل چوڑے رکھنا اللہ جدائیوں میں برکتیں بھی ڈالنا اللہ جدائیوں میں ہم سے اچھے کام بھی لینا اور اللہ جدائی کی حالت میں ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بھی بچانا اللہ جب اکیلے ہوں گے اللہ جب تنہا ہوں گے اللہ جیسے تُو یہاں حفاظت کرتا تھا اس سے زیادہ بہتر حفاظت کرنا اللہ اس وقت ہمارا ولی بن جانا اللہ اس وقت جب ہم تنہا ہوں گے جماعت سے الگ ہوں گے اللہ اس تنہائی میں ہمارا نگران بن جانا محافظ بن جانا معاون بن جانا اللہ ہمارا ساتھی بن جانا اللہ مددگار بن جانا اللہ تیری محبت میں جدا ہوں گے اس جدا ہونے کو بھی قبول کرنا اس محبت کی جدائیگی کو عرش الہی میں سائق کا داقلے کا ذریعہ بنانا اللہ رحمان تو تو ہے قریم تو تو ہے سب دین سیکھنے سکھانے پہنچانے کا شوق رکھنے والیوں کے گھروں میں آسانی آتا فرما دینا اللہ ان کے گھروں کی ہر مخالفت کو زیر فرما دے اللہ ان کے مخالفوں کو ان کا معاون بنا دے ان کے دشمنوں کو ان کا دوست بنا دے اللہ ان کے مخالفت کرنے والوں کو ان کے لئے آسانیہ کرنے والا بنا دے اللہ روڑے اٹکانے والوں کو پھول برزانے والا بنا دے تانے دینے والوں کو تعریفیں کرنے والا بنا دے اللہ ان کو صحت عطا فرمانا ان کو طاقت عطا فرمانا ان کو جررتیں عطا فرمانا ان کو حاصلیں عطا فرمانا ان کو ایمان کے خزانیں عطا فرمانا اللہ علم اور حفظ کی نعمتیں عطا فرمانا اللہ ان سے وہ کام لینا جو تو انبیاء کے جانشینوں سے لیتا ہے اللہ ان کو اس قابل بنانا اللہ ہم سب کو دین کی گواہی کی توفیق عطا فرمانا ایسی گواہی جو ہماری زبانوں سے جاری ہو ایسی گواہی جو ہمارے لباسوں سے جاری ہو ایسی گواہی جو ہمارے اخلاق سے زاخر ہو ایسی گواہی جس کی چاشنی ہمارے معاملات سے پھٹ کے اللہ بہتر سے بہتر بیویاں بنانا امدہ سے امدہ بہنیں بنانا بہترین ساسیں مائیں بنانا اللہ حق شناس رشتے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ تُو نے پڑھا تو دیا اب بنا بھی تو دے اللہ تُو نے پڑھا تو دیا فَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّا اللہ بنا دے ایسا کہ ہم تجھے پسند آجائیں اللہ بنا دے ایسا کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ گھڑ کے بنا دے ایسا کہ تُو دیکھ کے مسکرائے اللہ بنا دے ایسا کہ امان لامہ سیدھے ہاتھ میں تھما دے اللہ اللہ یہ جو دین سکھائیں گے وہ بدلی بنا کے میرے اعمال نامے میں ڈال دینا اللہ اس بدلی کو اللہ اس بدلی کو میرے نیکیوں کو پلڑے کو جھکانے کا ذریعہ بنا دینا اللہ اس علم کا حساب نہ لینا اللہ اس علم کا حساب نہ لینا اللہ اللہ اس علم ریاض سے بچانا اللہ اس ریاض سے بچانا جس علم کو تُو جہنم میں ہوندے مو گرائے گا اللہ اس ریاض سے بچانا اللہ دین کی دعوت میں کبھی ریاض نہ آنے دینا اللہ کبھی تکبر نہ آنے دینا اللہ عجی سے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ قول اور فیل کے تزاز سے بچا کے جہنم کی گیرائی میں آنٹیں گھسیٹنے سے بچانے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ تقوی اطاف فرمانا اپنی محبت اطاف فرمانا اپنا اپنی رضا کا شوق اطاف فرمانا اپنے دید کا تڑپ اطاف فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں قرب کا شوق اطاف فرمانا صحابہ اور صحابیات سے ملاقات کا ذوق اطاف فرمانا اللہ یہ جو آج عارضی جدائی ہے اللہ یہ جو آج عارضی جدائی ہے اللہ ہم ساتھیوں کو جنت میں ملا دینا اللہ یہ جو عارضی جدائی آئیں گی اللہ اس کو جنت میں دور فرماتے ساتھیوں یہ عارضی طور پر جدائی ہوگے اللہ تو جنت میں ملا دینا اللہ تو جانتا ہے ہمارا جدائی ہونے پر دل نہیں کرتا ہے تو جانتا ہے ہمارے دل کی حالتیں تو جنت میں ملانا عبدی زندگی میں ملانا ہمیشکی سے ملانا جوانی میں ملانا بہترین محفلو اور باغات میں ملانا اور اللہ اسی ملاقات دینا کہ پھر جدائی نہ آئے اللہ اسی ملاقات دینا کہ جدائی نہ آئے اللہ اس جدائی کا غم بھی گھٹا دے اس عبدی ملاقات کا شوق عطا فرما دے اللہ اس عبدی ملاقات کا شوق عطا فرما دے اللہ محاسب نار قصہ بھی اسیرہ ربنا اسرف عنا زابا جہنم منا زابا کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ حما جرنا من النار اللہ حما جرنا من النار اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دینا جو مانگنے سے رکے رہے اللہ ہمارے حق میں سوالحین انبیاء کی دعائیں قبول فرمانا اللہ پہلے دو سال کے نشستوں میں جو مانگا تھا نزد رحمت سے وہ سبھی دعائیں دینا آج حاضرین کے دل میں اللہ یہ دین کی دائیان بن کے اٹھیں گی ان کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں اللہ تو جانتا ہے جن کے حق میں بہتر ہیں وہ بھی قبول فرما لے اللہ سب کی ساری مراد سارے غم پریشانیات دور فرما کے ان کو دعوت اللہ لا اقلمت اللہ اللہ نفاظ الہی کی توفیق قطع فرما دے اللہ نفاظ اسلام کی بہار میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق قطع فرما دے ان سب کو ان سب کو سمجھا دے پڑھا دے بتا دے فہم دے دے کہ اللہ ہمارا مقصد تیرے دین کی سر بلندی ہے ہمارا مقصد تیرے زمین پر تیرے قلمے کا نفاظ ہے ہماری زندگی کا مقصد قرآن کو آئین قرآن کو دستور قرآن کو نظام حکومت بنانا ہے ہماری زندگی کا حدف تاغوتی نظاموں کا خاتمہ ہے اللہ سب کو سمجھا دے سب کو بتا دے سب کو اس کی دائیاں بنا دے اللہ اس مقصد کے لئے آخری سانسوں تک جمنے کی توفیق قطع فرما اللہ مرزکنا شہادتن فی سپیلک اللہ موت کے وقت زبانوں پر قلمہ جاری فرما دینا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیو لالیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین موسیقی